بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی بیس بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن دوزار اٹھارہ میں سلیا اور انہیں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ویڈیو کا باقیدہ غاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں ویڈیو کا باقیدہ غاز کرتے ہیں اور پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے خیبر فکتونخواہ میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے تین سواس سیلیکشن میں حصہ لیا اور ان کے حصے میں بائیس ہزار ساتھ سو چھپن ووٹ آئے اور پاکستان ترکین صاحب کے امیدوار جو تھے سلیم رحمان انہوں نے اٹھ سٹھ ہزار ایک سو باسر پروٹ حاصل کیے اور اس طرح سے شہباز شریف کو اس حلقے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو لوئر دیر میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے ساتھ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے محمد بشیر خان کے تریسٹھ ہزار سترہ ووٹوں کے مقابلے میں چھالیس ہزار چالیس ووٹ حاصل کیے اور انہیں بھی اس حلقے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو مالکنڈ میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے آٹھ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے سابقہ اہم میں نے جنید اکبر خان کے اکاسی ہزار تین سو دس ووٹوں کے مقابلے میں تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو چار سدہ میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے تیس کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور سابقہ ایم اے نے آفتاب خان شیرپاو نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے انور تاج کے انسٹھ ہزار تین سو اکتر ووٹوں کے مقابلے میں تیتیس ہزار پانچ سو اکسٹھ ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا پانچ میں نمبر پر آپ لوگوں کو چار سدہ میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے چوبیس کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے امامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے فضل محمد خان کے تیراسی ہزار چار سو پچانوے ووٹوں کے مقابلے میں انسٹھ ہزار چار سو تراسی ووٹ حاصل کیے اور انہیں بیش قصد کا سامنا کرنا پڑا چھتے نمبر پر آپ لوگوں کو دیرہ اسمیل خان میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے اٹھتیس کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے امیر جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمن نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے علی امین گنڈاپور کے اسی ہزار دو سو چھتیس ووٹوں کے مقابلے میں پینٹالیس ہزار چار سو ستامن ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ساتھویں نمبر پر آپ لوگوں کو اسلام آباد میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے ترپن کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان ترکین صاحب گلالائی کی جو سربراہ ہیں آئیشہ گلالائی وزیر انہوں نے ریکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے سربراہ عمران خان کے 92,891 اور مسلمین کے نواز کے شاید خاکان عباسی کے 44,314 ووٹوں کے مقابلے میں محض 138 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا آٹھویں نمبر پر آپ لوگوں کو لاہور میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے 128 کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے تحریک لبیک اسلام کے جو سربراہ ہیں اشرف آصف جلالی انہوں نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے اعجاز احمد ڈیال کے 52,774 اور مسلمین نواز کے شیخ روحیل اسکر کے 98,199 ووٹوں کے مقابلے میں 20,734 ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا نو میں نمبر پر آپ لوگوں کو لاہور میں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 131 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے نئی سیاسی جماعت پاکستان برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے عمران خان کے 84,313 اور مسلم لگ نواز کے خواجہ سعید رفیق کے 83,633 ووٹوں کے مقابلے میں صرف 362 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو ملتانویں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 156 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے مستقبل پاکستان نامی سیاسی جماعت کے سربراہ ندیم ممتاز قریشی نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان ترکین صاحب کے شاہ محمود قریشی کے 1,16,272 ووٹوں کے مقابلے میں صرف 222 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بھی بہترین شکست کا سامنا کرنا پڑا 11 نمبر پر آپ لوگوں کو ملتانویں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 182 کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید خان دستی نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مہر ارشاد احمد کے 53,054 ووٹوں کے مقابلے میں 50,566 ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا 12 نمبر پر آپ لوگوں کو خیر بر میں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 209 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے الیکشن میں سلیا صدر ادین شاہ راشتی نے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فضل شاہ جیلانی کے 95,921 ووٹوں کے مقابلے میں 76,000 اور 46 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بیچ کس کا سامنا کرنا پڑا تیرے میں نمبر پر آپ لوگوں کو ہیتر آباد میں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 227 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے جی جو پی این کے سربراہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے صلاح الدین کے 52,000 اور 53 ووٹوں کے مقابلے میں 20,509 ووٹ حاصل کیے اور انہیں اشکرس کا سامنا کرنا پڑا چوہ دو نمبر پر آپ لوگوں کو جام شورو سندھ میں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 233 کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ سید جلال محمود نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سکندر علی راہ فوٹوں کے 1,33,492 ووٹوں کے مقابلے میں 81,289 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بیش قص کا سامنا کرنا پڑا پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو کراچی میں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 240 کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے مہاجر قومی مومنٹ حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے اقبال محمد علی خان کے 61,165 ووٹوں کے مقابلے میں 14,376 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بدترین شکلز کا سامنا کرنا پڑا سولوے نمبر پر آپ لوگوں کو کراچی میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے 245 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے ایمکو ایم کے جو کنویرنٹ تھے ڈاکٹر فاروق ستار انہوں نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان طریقے اصاب کے عامل لیاقت کے 56,615 ووٹوں کے مقابلے میں 35,247 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بھی بدترین شکلز کا سامنا کرنا پڑا سترونے نمبر پر آپ لوگوں کو کراچی میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے 253 کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے اسامہ قادری کے 52,426 ووٹوں کے مقابلے میں 12,891 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بدترین شکلز کا سامنا کرنا پڑا اٹھاروے نمبر پر آپ لوگوں کو کراچی کے اسیل کا اینے 253 کے بارے میں مزید بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ سروت ایجاز قادری نے الیکشن میں سلیا اور ان کے حصے میں محض 1217 ووٹ آس کے اور انہیں بدترین شکلز کا سامنا کرنا پڑا انیسوے نمبر پر آپ لوگوں کو کوئٹا میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 265 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پکتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور ساپ قیمے نے محمود خان اچکزائی نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے قاسم خان سوری کے 25,970 ووٹوں کے مقابلے میں 11,487 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بدترین شکلز کا سامنا کرنا پڑا بیسے نمبر پر آپ لوگوں کو گوادر اور لس بیلا میں قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 272 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ اور موجودہ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے الیکشن میں سلیا اور انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں سلینے والے اسلم بہتانی کے 68,804 ووٹوں کے مقابلے میں 63,275 ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکلز کا سامنا کرنا پڑا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک و ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ حول عزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تک تک اللہ حافظ و ناصر